اور گروت ریڈ زمین کے نیچے چلا جاتا ہے اور سترہ ہزار عرب کا تاریخی کرزہ لیا اس نالائک حکومت نے اور اس کرزے میں آپ کا مستقبل گروی رکھ دیا یہ وہ پیسہ ہے اگر کرز لیا تھا تو یہ وہ پیسہ تھا جو آپ کی اوپر لگنا چاہیے تھا جو آپ کی ایڈوکیشن پر لگنا چاہیے تھا آپ کی یونیورسٹیز اور کالیجز پر لگنا چاہیے تھا آپ کی تعلیم آپ کی یونیفارم آپ کی فیسوں پر آپ کے روشن مستقبل پر لگنا چاہیے تھا اس سے غریب کا علاج ہونا تھا غریب کو روٹی ملنی تھی بزرگ اور پینچنرز کے گھر کا چولا جلنا تھا بیواؤں یتیموں کی کفالت ہونی تھی نوکریوں کا بندبست ہونا تھا لیکن یہ سترہ ہزار عرب کا جو نیا کرزہ ہے یہ آپ کی بجائے آٹا چینی چوروں کی جیبوں میں چلا گیا یہ کرزہ مافیاز کی جیبوں میں چلا گیا بجلی چور مافیاز کی جیبوں میں چلا گیا گیس چور مافیاز کی جیبوں میں چلا گیا اور کیا اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ سترہ ہزار عرب کرزے کے باوجود ایک اینٹ نہیں لگی پورے پاکستان میں مانتے ہو نا ملک پھر بھی کنگال اور مہنگائی نے گھر اجاڑ دیئے یہ ہوتا ہے جب آپ کا ووٹ چوری ہوتا ہے اور جب ایک اکل تجربہ اور صلاحیت سے آری شخص کو اٹھا کر وزیراعظم کی کرسی پہ ہمارے سروں پہ مسلط کر دیا جاتا ہے اور میرے بچوں یاد رکھنا میرے بچوں یاد رکھنا جب آر ٹی ایس بٹھایا جاتا ہے تو ملک پورا ملک بیٹھ جاتا ہے جب آر ٹی ایس بٹھایا جاتا ہے تو معیشت بیٹھ جاتی ہے اور جب آر ٹی ایس بٹھایا جاتا ہے تو عدل کا نظام بیٹھ جاتا ہے اور جب عدل کا نظام بیٹھ جاتا ہے تو نظریہ ضرورت کے تحت فیصلے آتے ہیں تب ارشد ملک جیسے ججز کو استعمال کیا جاتا ہے اور قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس شوکت عزیز جیسے امپیکیبل انٹیگریٹی کے حامل ججز کی کردار کشی کی جاتی ہے اور پھر یہ ہوتا ہے کہ ججز خود انصاف کے منتظر ہوتے ہیں اور جب آپ سے جواب مانگا جائے تو غداری کے فتوے بانتے ہو میرے بچوں اگر اردو لغت میں اردو ڈکشنری میں آئین کی پاسداری کرنے والوں کو آئین کا سبق دینے والوں کو آئین کا سبق پڑھنے والوں کو آئین کا سبق ماننے والوں کو غدار کہا جاتا ہے تو پھر یہاں پر بائیس کروڑ غدار ہیں پھر ہمیں اپنے مستقبل کے ان میماروں میں سے بھی غداروں کی ضرورت ہے اور اگر غداری کے الکاباد کے پیچھے کی کہانی جاننا چاہتے ہو تو میں صرف آپ کو ایک مثال دیتی ہوں ایک مثال ابھی دو تین دن پہلے آپ نے سنا نا کہ آیاز صادق صاحب نے فلور آف دہ ہاؤس پہ ایک بیان دیا کہ سیلیکٹڈ حکومت کی ابھی نندن کو چھوڑتے ہوئے ٹانگیں کام پر رہی تھیں اور پھر تھوڑی دیر بعد ایک بہت خطرناک بیان ایک وفاقی وزیر کی طرف سے آتا ہے جس میں انہوں نے شاید یہ امپریشن دنیا کو ملا کہ شاید وہ جو پلوامہ حملہ ہے اس میں اللہ نہ کرے پاکستان ملوث ہے پوری کارستانی آپ کو سمجھ آ جائے گی اور بھارت نے تو دونوں کو اپنی مرضی کا رنگ دیا 75% 80% آج اس وفاقی وزیر کے بیان کا فائدہ اٹھا کر نہ صرف بھارت بلکہ بھارت کا وزیراعظم بھی ہمیں چارج شیٹ کر رہا ہے اس وجہ سے لیکن اتنی سیریس الیگیشنز کے باوجود ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس ہوتی ہے اور وہ آیاز سادق کی بات کرتے ہیں وہ اس کا جواب دیتے ہیں تو کیا ہم پوچھنے میں حق بجانب نہیں جو ایک بہت ہی بینائن سا بیان تھا اور آپ کی طرف تھا بھی نہیں آپ نے پریس کانفرنس کر کے اس کو ہماری افواج پاکستان کی طرف کیوں موڑ دیا ہم تو یہ نہیں کہہ رہے ہم تو اس جالی حکومت کی بات کر رہے ہیں آپ نے اس کے اوپر پریس کانفرنس کیوں کی اور اگر آپ نے اس کے اوپر پریس کانفرنس کی تو آپ نے وفاقی وزیر جو ہیں ان کے الزامات پر پریس کانفرنس کیوں نہیں کی تو میں یہ دل سے سمجھتی ہوں کہ اگر اس طرح کا ڈسکریمنیشن عوام کے سامنے آئے گی تو پھر ہم سوال کرنے میں حق بجانب ہیں اور میں یہ دل سے سمجھتی ہوں میں یہ دل سے سمجھتی ہوں کہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر ہے وہ ایک پروفیشنل سولجر ہے ہمارے ادارے کے سپوکس پرسن ہیں ان کو بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے آپ امران خان اور جو حکومت ہے وہ تو اس کو تو بہت فائدہ ہے اگر اداروں کو وہ سیاست میں گسیتے اس کو سوٹ کرتا ہے لیکن افواج پاکستان کو اور اداروں کو یہ بات بلکل سوٹ نہیں کرتی کہ وہ ایک سیاسی جماعت کے پیچھے کھڑے ہوئے نظر آئیں وہ اتنے ان کے جو اتنے ہمارے بھی ہیں اتنے آپ کے بھی ہیں تو یہ ڈسکرمنیشن نہیں ہونی چاہیے یہ غلط بات ہے یہ غلط روایت ہے اور اس سے عوام اور اداروں کی درمیان خلیج بڑھتی ہے اور پھر لوگ کہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ جو الزامات آپ پر لگائے جا رہے ہیں وہ سچ ہیں اس سے دوری اختیار کرنی چاہیے اس کی اصلاح کرنی چاہیے اور اس کے اوپر جو ہے وہ اس کو دوبارہ اس پالیسی پر نظر ثانی کرنی چاہیے باقی تو میرے بچوں آخر میں پاکستان کے شیر جوانوں آپ کو اپنی بہن مریم نواز کے ساتھ ایک اہد کرنا ہے اور ہاتھ اٹھاؤ کہ آج آپ نے اہد کرنا ہے کہ آئین اور قانون پر چل کر ووٹ کی عزت کروا ہوگے آپ نے اہد کرنا ہے کہ آپ اپنی رائے اپنی رائے اپنا ووٹ اور اپنے حق کی نگہبانی کروگے آج آپ نے میرے ساتھ اہد کرنا ہے کہ آپ نے جمہوری اور پر امن راستے پہ چل کر اپنے حق کے لیے آواز اٹھانی ہے آپ نے اپنے منتخب نمائندوں کے لیے آواز اٹھانی ہے اور آپ کسی کو اجازت نہیں دوگے کہ جو لوگ آپ کے ووٹ سے آتے ہیں ان کا استحصال کوئی اور کر سکے آپ ہی ان کے مالک ہو آپ ہی ان کے جواب نہیں کر سکتے ہو آپ کے ووٹ سے وہ آئیں گے آپ کے ووٹ سے وہ جائیں گے اور آخر میں میرے ساتھ یہ وعدہ کرو کہ ایسا ملک بناوگے جو اپنے فیصلے خود کرے گا انشاءاللہ بناوگے نا اور جہاں اللہ کرے کہ وہ بہار اترے میرے نوجوانوں جسے اندیشہ زوال نہ ہو اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو شیر جوان زندہ باد نواز شریف زندہ باد پاکستان پائندہ باد جیتے رہو سلامت رہو